سٹیج میں موجود سارے مہمانوں کو اور آئے وے سارے سپیکرز کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور تحرم کیا بڑھائے گا ہمیں کیا بتائے گا کیا سپیچ دے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمر مائنے نہیں رکھتا انسان کا کام مائنے رکھتا ہے انسان کا کام فرق لاتا ہے اگر عمر فرق پڑتا عمر سے تو ایک گیارہ سال کی عمر میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کرتے اگر عمر سے فرق پڑتا تو سترہ سال کی عمر میں عصابہ بن زید لشکر کو لیڈ نہیں کرتے اس لشکر میں جس میں عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ تھے اگر عمر سے فرق پڑتا تو سولہ سال کی عمر میں خالد بن ولید لشکر کو لیڈ نہیں کرتے اگر عمر سے فرق پڑتا تو چند شکھر آزاد چودہ سال کی عمر میں جیل گئے اور کوٹ میں جج نے ان سے یہ پوچھا انگریز جج کہ نام کیا ہے تمہارا تو کہتے ہیں آزاد فری چودہ سال کا بچہ کہتے ہیں کام کیا کرتے ہو کہتے ہیں آزادی فریڈم میرے بھائیوں عمر سے فرق نہیں پڑتا عمر سے فرق پڑتا تو چھ سال کے نریندر موڈی ایک مگر مچ کو اٹھا کر پٹک نہیں دیتے ایک کومک بک نکلا ان کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا مزاق اس کومک بک میں یہ لکھا ہے کہ نریندر موڈی چھ سال کی عمر میں مگر مچ کو اٹھا کر پٹک دیئے دیکھ کے تو نہیں لگتا ہمیں دیکھ کے لگتا ہے کیا آپ کو تو عمر سے فرق نہیں پڑتا ہمیں اپنے موڈی کیسے بھی سیکھنا ہے یہ بات میرے بھائیوں آج اس منچ سے میں جو کچھ بھی بولوں گا بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بولوں گا اور بہت ہی سمھل کر بولوں گا نائنٹین فورٹی سیون میں اس دیش میں دو بہت بڑے ایونٹ ہوئے ایک ایونٹ وہ جس کی خوشی ہم آج تک مناتے ہیں اور ایک ایونٹ وہ جس کا دکھ ہم آج تک مناتے ہیں خوشی اس بات کی مناتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اور دکھ اس بات کا کہ اسی سال اس دیش کا بٹوارہ ہو گیا تھا ستر سال پہلے ایک زمین کے دو ٹکرے ہوئے تھے ایک زمین کا بٹوارہ ہوا تھا مرے بھائیو ستر سال کے بعد آج اس دیش میں دلوں کا بٹوارہ ہو رہا ہے میرے بھائیو ایک بات بری ذمہ داری کے ساتھ بتا دوں کہ اگر دلوں کا بٹوارہ ہو گیا اس دیش میں تو یہ دیش کبھی سونے کی چریا نہیں یہ دیش بارود کی ڈھیر بن جائے گی میرے بھائیو ستر سال کے بعد بھی اس بٹوارے کے وجہ سے آج تک اس دیش کے مسلمانوں کو اس بٹوارے کا کرز چکانا پر رہا ہے بی جے پی ایم پی ہے ایک وینے کٹیار میں نہیں ڈرتا کسی کا نام لینے سے دو دن کی زندگی ہے گھر سے یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ آج دوسرا دن ہے وینے کٹیار یہ کہتا ہے کہ یہ دیش صرف ہندووں کا ہے ہندو ہمارے بھائی ہیں وینے کٹیار ہندو نہیں ہے یہ دیش صرف ہندووں کا ہے بی ٹی وینکی دیش صرف ہندو ہے وینے کٹیار ہندو نہیں ہے یہ دیش ہندووں کا ہے مسلمانوں کو پاکستان جانا چاہیے شرم آتا ہے مجھے کہ ستر سال کے بعد بھی ہم سے ہمارے حب الوطنی کا سرٹیفیکٹ مانگا جا رہا ہے ستر سال کے بعد بھی آج بھی ہم سے نیشنلزم کا اپروو مانگا جا رہا ہے ہم سے ہمارے پیٹیوٹزم کا اپروو مانگا جا رہا ہے اگر آج بھی سرحدوں پہ قربانیوں کی ضرورت پرے گی تو اپنے مدرسوں سے اپنے بچوں کو ہم کفن پہنا کر نکالیں گے کہ جاؤ اس دیش کو تمہاری خون کی ضرورت ہے ہم کیسے بھولا سکتے ہیں مولا عزاد کہ اس پکار کو اس نعرے کو جو بٹوارے کی وقت انہوں نے لگائی تھی کہ اے مسلمان کہاں جا رہے ہو تم اے مسلمان کہاں جا رہے ہو تم اپنے وطن کو چھوڑ کر تمہارے باپ داداؤں کی تمہارے بزرگوں کی جاگیر تمہیں بلا رہی ہے جاوے مسجد کی منارے تمہیں پکار رہی ہے اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو اپنے وطن کو چھوڑ کر اے مسلمانوں تمہیں جمنا ندی کی ٹٹ پکار رہی ہے جہاں تم وضو بنایا کرتے تھے کیسے بھولا سکتے ہیں اس نعرے کو ہم میرے بھائیوں میرے بھائیوں آج جو لوگ نفرت کے کانٹے ہمارے راستوں میں بچھا رہے ہیں میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہو کر تمہارے بچے بھی اسی راستے سے گزریں گے ہمارے بچوں کے پیر تو زخمی ہوں گے ہی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کے پیر بھی زخمی ہو جائیں میرے بھائیوں اس دیش کی آزادی کے بعد جو لوگوں نے اس دیش کو آزادی دلایا ان لوگوں نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ ایسا دیش بنائیں گے جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی پارسی سب مل کر جل کر رہیں گے ایک ساتھ کھیلیں گے ایک ساتھ کھائیں گے اور ایک ہی مٹی میں دفن ہو جائیں گے تب جا کر انہوں نے ایک سمویدان بنایا اس دیش کا The Constitution of India اور وہ سمویدان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا تھا صرف ہندووں کے لیے نہیں صرف عیسائیوں کے لیے نہیں وہ سمویدان ہندوستانیوں کے لیے بنایا تھا پھر جا کر ایک سینہ بنائی اس سینہ کا نام ہے بھارتیا سینہ ابھی کچھ دن پہلے میں مرر ناؤ ڈیبیٹ میں تھا تو جو فیڈ سوزہ ڈیبیٹ کی آنکر ہیں مجھ سے پوچھتی ہیں والی رحمانی what do you have to say about the کرنی سینہ کرنی سینہ وہ جو ابھی بسوں میں آگ لگا رہے تھے پدموتی فلم کے ریلیز ہونے پہ تو میں نے کہا ہمیں اس بات کو پہلے سمجھنا ہے کہ اس دیش میں صرف ایک سینہ ہے وہ ہے بھارتیا سینہ اس دیش میں رسس سینہ کی کوئی ضرورت نہیں کرنی سینہ کی کوئی ضرورت نہیں انڈین مجاہدین سینہ کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں جب بھارتیا سینہ سردوں پہ لر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا سوچ کر لر رہا ہوتا ہے ایک مسلمان فوجی کیا یہ سوچ کر لر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لر رہا ہوں ایک ہندو فوجی یہ سوچ کر لر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے ہندو بھائیوں کے لیے لر رہا ہوں نہیں نہیں وہ یہ سوچ کر لر رہا ہوتا ہے کہ میں ہندوستانی بھائیوں کے لئے لڑ رہا ہوں میرے بھائیوں دو ہزار چودہ میں میں صرف پندرہ سال کا تھا جب بی جے پی گورنمنٹ پاور میں آئی تو میں نے دو ہزار چودہ میں یہ کہا کہ ہمارا سمویدان خطرے میں ہے تو لوگوں نے مجھے سمجھا ہے تم بچے ہو ایسی باتیں مت کرو تو میں سمجھ گیا تب اور آج جب انند کمار ہیڈگے کیا نام اس کا انند کمار ہیگڑے کہتا ہے کہ میں سمویدان کو بدل دوں گا تب بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہمارا سمویدان خطرے میں ہے آج جب سپریم کورٹ کے چار ججز آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا سمویدان خطرے میں ہے تب بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہمارا سمویدان خطرے میں ہے میرے بھائیوں کب جاگیں گے ہم کب جاگیں گے ہم اپنی اس نیند سے میرے بھائیوں ہمارے سمویدان جسے کہ جسم کا ایک روح ہوتا ہے اگر روح کو نکال لیا جائے تو جسم میں کچھ نہیں بچتا اسی طرح سمویدان کا روح سمویدان کا پریامبل ہے اور سمویدان کے پریامبل میں پانچ شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے ہمارے دیش کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ پانچ شبد یہ ہے وہ کہتے we the people of India solemnly resolve that India is a democratic sovereign socialist secular and republic country یہ پانچ شبد استعمال کیے گئے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے بہتر شبد استعمال کیے ہی نہیں جا سکتے تھے ہمارے دیش کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اور اس پانچ شبدوں میں سے آج کے جلسے میں میں آپ کو یہ پروف کر دوں گا کہ تین شبد خطرے میں ہے اگر روح کے پانچ شبدوں میں سے تین شبد خطرے میں ہے تو کیا ہمارا سمویدان خطرے میں نہیں ہے آج ہمارا democracy خطرے میں ہے ہمارا secularism خطرے میں ہے اور socialism خطرے میں ہے آنے والے وقت میں یہ دیش ایک democratic دیش نہیں رہنے والا یہ دیش ایک autocratic دیش بننے والا ہے جہاں پہ ایک پرائیم منسٹر نہیں ایک راجہ ہوگا اس کا نام ہوگا نریندر موڈی اور یہ دیش میں سیکیوریزم نہیں اس دیش کو ہندو راشتر بنا دیا جائے گا اور اس دیش میں سوشلزم نہیں اس دیش میں کیپٹلزم کو لائے جائے گا جہاں امیر امیر بنتے جائیں گے اور گریب گریب بنتے جائیں گے میرے بھائیوں آج ہمارا سمویدان خطرے میں ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم ڈیموکریسی کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہو تو میں ڈیفینیشن نہیں دیتا میں ان کو بتاتا ہوں ایکزامپل کہ جاؤ دیکھ لو ہمارا پہلا کیابینٹ ہمارے پہلے کیابینٹ میں مجھورٹی میں کانگریس تھی اس کے باوجود پانچ ایسے منتری ہمارے کیابینٹ میں تھے جو کانگریس میں نہیں تھے بی آر امبیدگر جو کانگریس میں نہیں تھے شامہ پرشاد مکھر جی جو کہ ہندو مہاسبہ سے تھے بلبیر سنگھ بھی کانگریس میں نہیں تھے اور بھی دو لوگ تھے تو کیا ابھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کانگریس مجھورٹی میں آئے اور اس کے بعد ہمارے موڈی جی اور ان کے چمچے کیا نام ان کا نہیں نہیں چمچے ان کے ارونجیٹلی ان کو کیابینٹ میں رکھے نہیں ہو سکتا یا موڈی جی فل مجھورٹی میں آئے یا منبوہن سنگھ جی کو راحل گاندی کو اپنے کیابینٹ میں رکھے نہیں ہو سکتا ایسا کیونکہ ان لوگوں نے بھی ڈیموکرسی کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے ڈیموکرسی وہ ہے کہ آؤ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں ایک ساتھ دیش کو آگے لے جاتے ہیں یہ ہے اصل ڈیموکرسی یہ لوگ تو اپنی روٹی سے کرے ہیں میرے بھائیوں آج ہمیں اور آپ کو ڈیموکرسی کو بچانا ہے مجھے ڈیموکرسی کا ایمپورٹنس کب سمجھ آیا جب میں جب میں سوامی ویویکا نندی کی کتاب پر رہا تھا اس میں میں نے پڑھا یہ کہانی چھوٹی سی سوامی ویویکا نندہ کی یہ سیکیولرزم ہے کہ ایک مسلمان ہو کر میں سوامی ویویکا نندہ کی اگزامپل دے رہا ہوں ان سے زیادہ سیکیولر انسان اس دیش میں کوئی نہیں رہا ہے اگر مجھ سے پوچھے آپ تو سوامی ویویکا نندہ تین دن تک اپنے کمرے میں بند ہو کر آگے پیچھے آگے پیچھے چلتے رہے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ سوئے تین دن تک جگے رہے تو لوگ سوچیں کہ سوامی جی پاگل ہو گئے ہیں ڈاکٹرز بلایا پاگل کھانے سے لوگوں کو بلایا کہ نہیں لے جائے تین دن بعد سوامی جی ٹھہرتے ہیں اور ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ڈیموکرسی صحیح ہے تو تین دن تک وہ ڈیموکرسی پر صرف سوچ رہے تھے کہ اس دیش میں ڈیموکرسی لائے جائے یا نہیں لائے جائے تو یہ ہے امپورٹنس ڈیموکرسی کا میرے بھائیوں یہ ہے امپورٹنس اور آج ڈیموکرسی کو ہم کیسے بچائیں سب سے بڑا سوال یہ ہے آپ کے پاس ایک رائٹ ٹو ووٹ ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا کوئی چھین سکتا ہے کیا آپ کے پاس وہ ایک رائٹ ٹو ووٹ ہے جس کا استعمال آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں اپنے آپ سے کیا آپ نے صحیح سے کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کنڈا بولتا ہے یا ٹمل بولتا ہے یا ملیالم بولتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں وہ ہندو ہے مسلمان ہے سیکھ ہے عیسائی ہے وہ لمبا ہے چھوٹا ہے کالا ہے گورا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گریبی ہٹانے کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عورتوں کی سرکشہ کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تعلیم لانے کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہم تو یہ دیکھتے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان میرے بھائیوں آپ مسلمان ہیں اگر آپ کے سامنے ایک مسلمان کھرا ہو جو کہ اس دیش کی ڈیولپمنٹ کیلئے کام نہیں کرے اور دوسرے طرف ہندو کھرا ہو جو کہ دیش کی ڈیولپمنٹ کیلئے کام کرے میں کہتا ہوں کہ آپ ہندو کو ووٹ کیجئے میرے بھائیوں جے پرکاش نارائن نے کہا تھا in india we don't cast our vote we vote our caste جس دن ہم اس چیز کو بدل دیں گے اس دن ہمارا دیش ڈیولپمنٹ بن جائے گا مازرت چاہتا ہوں میرے بھائیوں یوگی عادتینات جی کہتے ہیں کہ بڑے مشہور ہیں جانتے ہیں آپ لوگ ان کو کیا کون نہیں جانتا گنڈوں کو کون نہیں جانتا میرے بھائیوں یوگی عادتینات جی کہتے ہیں کہ ہندو الگ سنسکرتی مسلمان الگ سنسکرتی یہ دو سنسکرتی اس دیش میں ساتھ نہیں رہ سکتے وہ کہتے ہیں اتحاس اٹھا کے دیکھ لو یہ دو سنسکرتی کبھی ساتھ نہ رہے ہیں نہ رہ سکتے ہیں تو میں نے سوچا لو اتحاس اٹھا کے دیکھتے ہیں تو میں اب اتحاس اٹھاتا ہوں میں کچھ اور ہی دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جو پہلی بغاوت ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی معلوم ہے آپ کو وہ دو دوست تھے ایک کا نام تھا بھوانی پاتھک دوسرے کا نام تھا مجنو شاہ فقیر ایک سنیاسی تھے تو دوسرے فقیر تھے ان دو دوستوں نے پچاس سال تک انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور یہ کہتے ہیں نہ ہندو ساتھ رہ سکتے ہیں نہ مسلمان ساتھ رہ سکتے ہیں میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو کہ یہ انگریزوں کی چال تھی جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہندو مسلم ساتھ ہو گئے تو پھر تو ہماری چھٹی تو انہوں نے ہندو مسلمان کو لڑوا دیا کہ تم لڑتے رہو ہم تم پر راج کرتے رہیں گے ہندو مسلمان لڑتے رہو اور ہم اپنی روٹی سیکھتے رہیں گے میرے بھائیوں انگریزوں نے بھگت سنگھ کو بھی بہکانے کی بہت کوشش کی بھگت سنگھ تھے پر وہ آج مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ میں اتنا جوش کہاں سے آتا ہے میں تین لوگوں کا نام لیتا ہوں بھگت سنگھ اشفاق اللہ خان اشفاق اللہ خان کو جب فانسی کی سزا سنا دی گئی تو ان سے پوچھا گیا کچھ تمہاری آخری خواہش ہے تو معلوم اشفاق اللہ خان کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کچھ آرزو تو نہیں بس آرزو یہ ہے کہ کوئی رکھ دے خاکے وطن کا فن میں آپ کو فانسی کی سزا سنائی گئی آپ کہتے ہیں کوئی رکھ دے خاکے وطن کا فن میں میرے بھائیوں کہاں ہے وہ جوش آج کے نوجوانوں میں کہاں ہے وہ جنون آج کے نوجوانوں میں ہم کیوں خوفناک ہو گئے ہیں کیا بھول گئے آپ نے کیا ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ سو سال تم گیدر کی زندگی گزارو اس سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی گزار کے مر جاؤ میرے بھائیوں ہمیں سیکھنا ہے ان لوگوں سے بھگت سنگھ کم انگریزوں نے بہت بہکانے کی کوشش کی جب وہ سینٹر لیجسلیٹیو اسیملی میں انہوں نے بم فورا تو انہیں کوٹ میں پیشی کی گئے ان کی تو جج نے کہا انگریز جج نے کہا کہ اے بھگت ہم نے تو تم پہ صرف دیر سو سال رول کیا ہے راج کیا ہے ان مغلوں نے تو تم پہ آٹھ سو سال راج کیا ہے تم ان پہ کیوں نہیں بم فورتے ہم پہ کیوں بم فورتے ہو تو بھگت سنگھ معلوم کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں جج صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ ان مغلوں نے ان پتھانوں نے ہم پہ ایسا راج کیا کہ اس دیش کو سونے کی چریہ بنا دی اور ایسے سونے کی چریہ جس کی چہک نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ ساتھ سمندر پار کر کے یہاں آئیں وہ بھگت سنگھ تھے مثال تھے وہ سیکیولرزم کے ہم کیسے بھولا سکتے ہیں رانی لکشمی بھائی کو جب ان کو ان کے قلعے سے نکال دیا گیا تو واپس قلعہ پہنچتی ہیں اپنے فوج کو لے کر اور رانی لکشمی بھائی ایک ہندو ان کے فوج کو آگے کون لیڈ کر رہا تھا معلوم آپ کو میڑ بکشی سلی ایک مسلمان تو رانی لکشمی بھائی جب پہنچتی ہے اپنے قلعے پہ تو میڑ بکشی سلی سے کہتی ہے اپنے کمانڈر انچیف سے کہ میڑ بکشی سلی دروازہ تمہارے سامنے ہے توپ تمہارے پاس ہے تم دروازے کو کیوں نہیں توڑتے تو میڑ بکشی سلی اپنے نظروں کو جھکا کر کہتے ہیں رانی دروازے کے ایک طرف مسجد ہے تو دوسرے طرف مندر ہے اگر دروازے کو توڑیں گے تو کسی ایک کو توڑنا ہوگا رانی بے ججک کہتی ہے تم مندر کو توڑ دو میڑ بکشی سلی کے آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے اور پلٹ کے مسلمانوں کی فوج سے کہتے ہیں مسلمانوں کی فوج تمہاری رانی نے تمہاری مسجد کو بچانے کے لیے اپنی مندر کو تروا دیا آؤ ہم اور تم اہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے سانسوں میں سانس ہے جب تک ہمارے رگوں میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے ہم اپنی رانی کی رکشہ کریں گے یہ تھے مثال سیکیولرزم کے ہم کیسے بھلا سکتے ہیں ان دو دوستوں کی دوستی کو بابا رام چرنداس اور مولوی آمیر علی ایک تھے برہمن تو دوسرے مولانا ان دونوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تو انگریزوں نے سوچا انہیں کیسی سزا دی جائے کہ آنے والے نسلیں یاد رکھے کہ ہندو مسلمان کبھی ساتھ نہ ہو تو انہیں ایک ہی پیڑ پہ ایک ہی فاسی کے فندے سے رٹکا دیا یعنی فاسی کا فندہ ایک اور گردن دو اور معلوم آپ کو وہ پیڑ کہاں ہیں آج ایوڈیا میں اس ایوڈیا میں جس کے ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکرے کے لیے ہندو مسلم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں آج اسی ایوڈیا میں ایک دو دوست تھے کیسے بھول سکتے ہیں ہم انہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں منیر بیک کو اور حکم چند جین کو ایک مسلمان تو دوسرے چین انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تو حکم چند جین کو ان کے اچھا کے خلاف انہیں زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا اور منیر بیک کو زندہ چتہ پہ جلا دیا گیا تو یہ تھے مثال سیکشولرزم کے میرے بھائیوں ہم کیسے بھولا سکتے ہیں ہم کیسے بھولا سکتے ہیں کہ مہارانہ پرتاب کے کمانڈر انچیف کا نام تھا حاکم خان اور مان سنگھ کے کمانڈر انچیف اور اکبر کے کمانڈر انچیف کا نام تھا مان سنگھ ہم کیسے بھولا سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جسے یہ انٹی ناشنل کہہ رہے ہیں ان کے کمانڈر انچیف کا نام تھا رنگا جو ایک ہندو تھے ہم کیسے بھولا سکتے ہیں کہ شیواجی چھترپتی ان کے کمانڈر انچیف کا نام تھا ابراہیم خان ہم کیسے بھولا سکتے ہیں کہ نانا صاحب پیشوا کے کمانڈر انچیف کا نام تھا عظیم اللہ خان میرے بھائیوں آج لوگ پر خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے اتحاس کو بدلا جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ اتحاس کو بدلتے ہیں تو بدلنے دو آؤ ہم اور آپ مل کے اس دیش کے مستقبل کو بدلتے ہیں میرے بھائیوں ہم آزاد کے اس نعرے کو کیسے بھولا سکتے ہیں جو 1923 میں انہوں نے کانگریس کے میٹنگ میں ایک سپیچ دیا تھا مولانا آزاد نے کہا تھا اگر خدا کا کوئی فرشتہ کتب منار پہ آ جائے اور مجھے بولے اے آزاد تمہیں سوراج آزادی کل مل جائے گی اگر تم ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرنا چھوڑ دوگے تو مولانا آزاد نے کہا کہ اگر خدا کا فرشتہ مجھ سے یہ کہے کہ تمہیں سوراج آزادی کل مل جائے گی اگر تم ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرنا چھوڑ دوگے تو میں آزادی کو ٹھکرا دوں گا مگر ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرنا نہیں چھوڑوں گا میرے بھائیوں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے سیکیولرزم کو کیسے بچائیں میرے بھائیوں اندھیرے کو صرف اجالہ ہی کاٹ سکتا ہے مانتے اس بات کو آپ بھوک کو صرف کھانا ہی کاٹ سکتا ہے اور پیاس کو صرف پانی ہی کاٹ سکتا ہے تو نفرت کو کیا کاٹ سکتا ہے بولیں گے آپ نفرت کو کیا کاٹ سکتا ہے پیار تو اپنے دلوں میں جھاک کے دیکھیں کیا ہمارے دلوں میں پیار ہے میں اپنے اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو جب میں ویڈیوز بنانا شروع کیا تو سوشل میڈیا پہ مجھے ہر رات گالیاں لکھ کر آتے ماں کی گالیاں بہن کی گالیاں میرے ابباجان کا دیکھ کر بھیج رہے ہیں تو اس سیچویشن میں ہم کیسے ریاکٹ کریں نفرت کی ماحول میں ہم پیار کا ماحول کیسے گھولیں یہ ہمیں سیکھنا ہے ایک انسان مجھے میسج کرتا ہے رات کو بارہ بجے میری ماں کو گالی دیتا ہے میری بہن کو گالی دیتا ہے تو جب میری ماں کو گالی دیتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی ماں کو میں سلام پیش کرتا ہوں میری بہن کو گالی دیتا ہے میں کہتا ہوں آپ کی بہن کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہتا ہے کیسا بندہ یہ میں گالی دے رہا ہوں تم سلام پیش کرتے ہو میں کوئی نہیں آپ آئیے آپ گالی کیوں دے رہے مجھے بتائیے تو مجھے گالی دیتا ہے بولتا ہے تم موڈی جی کے خلاف کیوں بولتے ہو تو میں نے بولا بھائی اپنا ہمارا نمبر لو فون پہ بات کرو فون پہ کال کرتے ہیں گالی شروع ہوگے اس نے دینا میں نے پیتالیس منٹ بات کیا پیتالیس منٹ بات کرنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے سوری بھائی گوڈ نائٹ آئی لف یو تو یہ ہے پیار کی طاقت پیار سے ہم لر سکتے ہیں نفرت سے ہم لر سکتے ہیں صرف پیار کے ذریعے ایک لڑکی ہے اس نے بھی مجھے میسج کیا ایسے ہی کہ تم موڈی کی خلاف کیوں بول رہے ہو تو میں نے اسے میسج کیا آہستہ آہستہ ہم دوست بن گئے اب اس لڑکی کے زندگی کے پہلے مسلمان دوست میں ہوں ابھی تین دن پہلے مجھے میسج کرتی ہے کہ میں ٹوپی سل رہی ہوں تھنڈا کا وقت ہے اپنے سر کا سائز بھیجو میں تمہارے نماز کی ٹوپی بھیجوں گی اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے میں زندگی میں نہیں بولا کبھی صرف جب سکول میں کم مارکس آتے تھے تو پیرنٹ سے جھوٹ بولتا تھا اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولا میں نے تو یہ ہے میرے بھائیوں پیار کی طاقت تو آج سے ہم اور آپ اہد کرتے ہیں کہ اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے گلے لگا کر کہیں گے آؤ ہم اور تم مل کے دیش کو آگے لے جاتے ہیں اہد کرتے ہیں کہیں انشاءاللہ میرے بھائیوں ہم نے ڈسکس کیا ڈیموکریسی خطرے میں ہے سیکیوریزم خطرے میں ہے اور کس طرح اسے بچایا جائے اب ہم بتائیں گے آپ کو کس طرح سوشیلزم خطرے میں ہے ہمارا آکس فیم نے ایک سروے ریلیز کیا اس سروے میں آکس فیم نے یہ بتایا کہ دیش کا 73% دولت دھن ویلت صرف ایک پرسن لوگ کے پاس ہے یعنی دیش کا 73% ویلت صرف دیش کے دو کروڑ لوگوں کے پاس ہے جو بچا ہوا ویلت ہے جو بچا ہوا دولت ہے وہ ہمارے اور آپ جسے عام لوگوں کے پاس ہے اور یہ 73% ویلت جو ایک پرسن لوگوں کے پاس ہے یہ لوگ کون ہیں معلوم آپ کو یہ لوگ امبانی ہے اڈانی ہے ہمارے فلم سٹاز ہیں جو موڈی جی کے چاٹتے رہتے ہیں آگے دن دو ملاتے رہتے ہیں میرے بھائیوں اب اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک سال کے اندر دو ہزار سترہ میں امبانی یہ جو ہمارے بلینئرز ہیں ان کے دولت میں جو بڑھوتی ہوئی ہے وہ بیس لاکھ کروڑ روپے ہے ایک سال میں اتنا ہمارے ہندوستان کا بجٹ بھی نہیں ہے یعنیول بجٹ تو یعنی آنے والے وقت میں ہمارے پارلیمنٹ پہ بجٹ سیشن نہیں ہوگا امبانی جی اور ڈانی جی کے ڈائننگ ٹیبل پہ بجٹ ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ یہ تو ماہر ہیں بیس لاکھ کروڑ تو ان کے گھر میں پڑا ہے اب مودی جی جب ہمارے دوہزار چودہ میں بڑے جوش کے ساتھ آئے بولے کہ میں وکاست پروش ہوں کیا بولنے میں کیا ہوں وکاست پروش میں کہتا ہوں بھئیہ وناست پروش ہے چپ رہیے فالتو بات ٹھیک ہے میں بتاؤں گا کیسے وکاست پروش ہے یہ کہتے ہیں دو کروڑ جوب کریٹ کریں گے ہر سال دو لاکھ بھی نہیں کیا کہتے ہیں میں فارمر میں کسانوں کا رہنما ہوں میں پوچھتا ہوں کسانوں کے رہنما بننے والے مہراشتر میں کسانوں پہ گولیا کس کی سرکار نے چلوایا مدھے پردیش میں کسانوں پہ گولیا کس کی سرکار نے چلوایا کیا نریندر مودی کی سرکار نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں کسانوں کا رہنما ہوں میں گریبوں کا سرکار ہوں میرے بھائیوں یہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتا پیٹرول پرائز بھر رہا ہے ہر چیز کو جی ایسٹی کے انڈر لانا ہے پیٹرول کو جی ایسٹی میں نہیں لانا آدھار کارٹ کو ہر چیز سے لنک کرنا آدھار کارٹ کو ووٹر آئی ڈی کارٹ سے لنک نہیں کرنا کیوں تو آج ہم سوال پوچھنا بند کر دیئے ہیں جیسے کہ ونکٹیش سر نے بتایا ہمیں سوال پوچھنا ہے اور بے خوف ہو کر پوچھنا ہے آپ ڈیزل کے دام دیکھیں آپ ڈال کے دام دیکھیں گیس کے دام دیکھیں سب کے دام بڑھ رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دو ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر مودی جی کے سرکار میں ایک بوند پانی کا دام اگر ایک لاکھ روپے بھی کر دینا تو امبانی جی کو فرق نہیں پڑنے والا ان کے پاس پیسے کا امبار ہے فرق پڑتا ہے تو ہمارے اور آپ جیسے عام لوگوں کو پڑتا ہے تو آباس کسے اٹھانا ہے ہمارے اور آپ جیسے عام لوگوں کو کہتے ہیں میں وکاس پروش ہوں میں نے کہا اچھا وکاس پروش ہیں آپ تو گجرات الیکشن دیکھا میں پورے observe کیا میں میں سے وکاس کی بات کریں گے وکاس پروش انسان گجرات الیکشن اس بیسس پہ جیتنا چاہتا ہے کہ راحل گاندی ہندو ہے یا نہیں اس بیسس پہ جیتنا چاہتا ہے کہ ہاردک پٹیل کی سیکس سیڈی لیک ہو گئی اس بیسس پہ جیتنا چاہتا ہے کہ نریند مودی پاکستانی ڈیلیکٹ سے ملنے گئے اور کہتے ہیں میں وکاس پروش ہو اگر آپ وکاس پروش ہیں تو وکاس کی بات کرے نا پھر آپ وکاس کی بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے خود جانا نہیں وکاس کیا ہوتا ہے آپ نے خود پاچ سال میں چار سال میں وکاس نہیں کیا کچھ وکاس ہوا ہے وہ صرف بی جے پی کے ایم پیو کا ہوا وکاس اور بی جے پی کے منسٹرز کا ہوا ہے عام لوگوں کا وکاس نہیں ہوا ہے میرے بھائیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی زالم ہے مودی ظلم کر رہا ہے مودی جی بہت ڈرکر رہنا پڑ رہا ہے اگر لوہیہ جیسے جج کو یہ گائب کر سکتے ہیں تو ہم تو عام انسان ہیں مگر ہاں اگر میں گائب ہو گیا تو اس بات کا مجھے اشورٹی ہے کہ میرے مرنے کے دن سو نئے ولی رحمانی پیدا ہو جائیں گے اگر میں بولوں کہ مجھے موت کا خوف نہیں یہ جھوٹ بولوں گا ہے اس لیے نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا بلکہ اس لیے ہے میرے مرنے کے بعد میری ماں کا کیا ہوگا تو اگر میں مر جاؤں اس منچ کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بہت threats آتے ہیں میں یہاں پہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتا کہ میں بھرے پریشانی میں ہوں مگر اگر میں مر جاؤں تو مجھے معلوم ہے کہ بھٹکل کی لوگ میرے لئے دعا کریں گے کہ میں جنت میں جاؤں میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں کہ مودی ظالم ہے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان بھٹکل کا مسلمان نہیں میں جب سے بھٹکل میں آیا وہ میں سو ہی رہا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں مجھے نیندہ جاتی اتنا سکول مجھے زندگی میں نہیں ملا قسم کی خدا بالکل رات کو آیا سو گیا آج دن میں سپیچ مجھے پریپیر کرنا تھا بیٹھے بیٹھے ڈائڈ لے کر بیٹھا تھا نیندہ گئی حیران ہوں میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تب مجھے ریالائز ہوا کہ خدا کی رحمت یہاں پر ہے بھٹکل میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی ظلم ہے موڈی ظالم ہے وہ ظلم کر رہا ہے میں کہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان موڈی سے بڑا ظالم ہے کیونکہ ہندوستان کا مسلمان صبح اٹھنے سے لے کر آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک نجانے کتنی بار نبی کے سنتوں کا جنازہ نکال دیتا ہے ہمارے نبی اپنے صحابہوں کے ساتھ ایک بار گزر رہتے راستے سے راستے میں انہیں ایک پتھر دکھا نبی پتھر کو پکڑتے ہیں اور راستے کے کنارے میں فیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے صحابہوں سے کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی رکاوٹ دکھے تو تم اسے ہٹا دو تاکہ تمہارے بعد جو آئے اسے پریشانی نہ ہو تو صحابہوں نے اس بات پہ اتنا عمل کیا اتنا عمل کیا کہ کئی سالوں کے بعد ایک یہودی یہودی کا گروپ اس راستے سے گزر رہا تھا اسی راستے سے اور راستے میں ایک پتھر گراؤا دیکھتا ہے تو پتھر کو دیکھ کر بولتا ہے کہ شاید اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا میرے بھائیو وہ تھا ان کا ایمان اور ہم اج کہیں بھی بم فٹتا ہے تو بولتے شاید مسلمانی ہوگا کہیں بھی گولیاں چلتی ہے تو کہتا ہے مسلمانی ہوگا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوگا اپنے اندر جھاک کر دیکھیں کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آیا ہم پہ کہ اللہ تو ناراض نہیں ہم سے میں بھٹکل کی لوگوں سے نہیں بول رہا بھٹکل کی لوگوں کے ذریعے میں ہندوستان تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے ایک بوری عورت کو دیکھتے ہیں وہ اپنے سامان کو لے کر کھڑی تھی تو مزدور کا انتظار کر رہے تھی وہ تو نبی کریم جاتے ہیں کہتے اے میری ماں میں تمہارا مزدور بن جاؤں کیا وہ پورے کائنات کے سردار مزدور بننے کو تیار ہو گیا اور آج ہم اگر کوئی جوتہ پلٹ رہا ہوتا ہے تو اسے سیدھا نہیں کر سکتے یہ ہمارے مسلمانوں کی آج وہ اکر ہے پتہ نہیں کس بات کی اکر میں جی رہے ہیں جس کی امت اس بات کی اکر میں جی رہی اس کا رسول دوسروں کی مزدوری کرنے کو تیار ہو گیا تھا کہتے ہیں اے ماجی میں تمہاری میں مزدور بن جاؤں تمہارا ماجی کہتی ٹھیک ہے وہ بری عورت کہتی ٹھیک ہے تم مجھے مکہ کے باہر چھوڑ دو نبی کریم اس بری عورت کو مکہ کے باہر چھوڑنے جاتے ہیں راستے میں بری عورت کہتی کوئی محمد آیا ہے کوئی جادوگر ہے اور گالیا دینے لگتی محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم پیار سے شانتی سے مسکراتے وہ ان کی بات سنتے ہیں مکہ کے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں اور جب واپس ہو رہے ہوتے تو بری عورت پوچھتی ہے بیٹا تو نے میری مزدوری کی ہے مزدوری تو لے جا کہتے ہیں نہیں نہیں رہنے دو ماں تو کہتے ہیں اچھا اپنے نام تو بتا جا تو کہتے ہیں میرا نام محمد ہے وہی محمد جسے تو گالی دے رہی تھی میرے پیارے بھائیوں ہم اس نبی کی امت ہے اس بات کو نہ بھولیں ہمارے نبی سے زیادہ بڑا مثال سیکیولرزم کا اس دنیا میں نہیں ہے جس نے مزدوری کی اس غیر قوم عورت کی جو ان کو گالیاں دے رہی تھی مسکراتے ہوئے اس کا کام کر دیا اس نبی کی امت ہے ہم جب طائف میں گئے تو انہیں اتنی پتھر ماری گئی کہ ان کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا تو جبریل نامین نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے تو ہم طائف ایک ویلی میں تھا تو دو پہار کے بیچ میں طائف والے لوگوں کو ہم کچل دیں گے ہمارے نبی گھائل حال میں بھی پتھر کھا کے بھی کہتے ہیں میں تو یہاں رحمت کے لیے آیا ہوں میرے بھائیوں ہم اس نبی کی امت ہیں اس بات کو ہم نہ بھولیں جس دن مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنا بند کر دے گا اس دن ہماری تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہندوستان اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے عزت اور مسلمانوں کے لیے پیار بکشے اللہ تعالی اس دیش میں امن اور شانتی قائم کرے وآخر الدعوان والحمدللہ شکریہ 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 موسیقی